موسیقی یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جانپور کا ہے اور یہ اس طریقے سے دروگا کی منمانی سے لگاتار اس طرح کی گھٹنائے ہو رہی ہیں یہ معاملہ ہے گرام سبا کچھون کا جو تھانا چند وقت میں آتا ہے اس میں دراصل آروپ یہ لگا ہے کہ اند بہدر شنگھ کا کہ اس میں جب ان کے گھر کے سامنے پورو بیدھائیگ دینیز چودری جو ان کا پروانچن ندی سے موتی رانی کے گھر سے دیرہ سنگھ کے گھر ہوتے ہوئے بینوز کی گھر تک 2019 سے 2020 میں پروانچن ندی سے روڈ کا کام قرارنے کا ہونا تھا وہ سب خلپ لیا گیا ہے اسی چیزوں کو لے کر کے بیواد بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس دن یہ گھٹنا کرم ہوا ہے اس دن اس کو لے کر کے بیواد ہو رہا ہے وہاں پن لیپا پوتی کی جا رہی ہے اور پروانچن ندی کا پیسہ بیدھائی کے کھاتے اور ٹھیکیدار کے کھاتے سے لیا گیا ہے جو جانس کا بھی سے یہ آروپ ہے انہوں کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاؤں کے سطحیب میں اس طرح سے دو تین گھٹوں میں کام کاریوائی ہو جا رہی ہے اور اس کے نقصان ہونے کی آسان کا بھی ہوتائی جا رہی ہے دراصل ان کا کہنا ہے کہ جس دن اندربادور سنگھ کو ساتھ یہ دھکا مکی ہوئی انہوں نے فون کیا وہاں پر چندبک تھانے دار کو انہوں نے فون نہیں اٹھایا اوپر سے انہوں نے کیا کیا کہ اندربادور سنگھ کو تھانے بلایا اور موبائل ان کا سوچاب کیا اور یہاں پر سروع کام کرا دیا اس سروع کے کام سروع ہونے کے دوران ہی ساری چیزیں بگڑنے لگیں پولیس کی منمانی جو اس طرح سے ہوئی ہے اس کا آروپ یہ ہے کہ پولیس اگر اس میں چاہتی چیزیں بگڑتی نہیں لیکن جندوقت تھانے دار نے اس میں ملی بھگت کی ہے اس دوران اندربادور سنگھ نے ڈی ایم کو ہی فون ملایا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تھانے دار کو فون ملایا ہے پانچ سے بار فون کیا لیکن انہوں نے ان کا فون نہیں پک کیا بلکہ اندربادور سنگھ کو ہی تھانے بلا کر کے ان کا موبائل سوچاب کرا لیا گیا ان کو اٹھے بٹھے کرائے گی ان کے ساتھ انہیں پریشان کیا گیا دوسری طرف ان کا پھر بعد میں ایک سو کیاون کے تحت چالان بھی کروایا گیا ایسے میں اب مانگ یہ ہے کہ اس داروگہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے اس پورے گاؤں کی ماحول میں بگڑنے کا کام ہوا ہے اور اس کا جو ایک نتیجہ ہے وہ دونوں پکشوں میں تناؤں بنا ہوا ہے اندربادور سنگھ کے معاملے کو لے کر کے جس طریقے چیزیں بگڑی ہیں اس پر داروگہ پر ہی سپراری باتیں آگر کے ٹھیک رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے ہلکا تھانہ موقع کے جانکاری پلی پیپوتی میں لگ گیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر داروگہ چاہتا تو یہ کام نہیں ہو پاتا لیکن اس نے خود اندربادور سنگھ کو جو انہوں نے فون کیا انہیں تھانے بلایا انہیں پریشان کیا گیا ان کا موبائل بند کر دیا گیا اور ان سے اٹھے پٹے بکرائی گئی تو اس طریقے کی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور پر سرکار کو سنگیان لینے جرورت ہے پولیسز پر مون ہے پولیسز پر مون ہے